جنابِ علی پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ریاست کے سرحدی علاقے میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی اور اس بستی کے دور دور تک کوئی اور بستی نہیں تھی اس بستی کی آبادی بہت کم تھی لیکن اس چھوٹی سی بستی میں اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت موجود تھی جس کا انسان طلبگار ہوتا ہے اس بستی کی زمین انتہائی ذرخیج تھی اور اس کے علاوہ اس بستی میں سے ایک قدرتی نہر بھی گزرتی تھی مطلب یہ کہ اس نہر کو کسی انسانی ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا اور اس بستی کے لوگ اس نہر کے پانی کو استعمال میں لاکر اپنی کھیتی باری کرتے اور اس کے علاوہ بھی زندگی کی تمام تر ضروریات اسی نہر کے پانی سے پوری ہوتی تھی ان کی گرمیوں کے موسم میں بستی کی تمام عورت نے نہر کے کنارے کپڑے دویا کرتی اور دوپہر کو اس نہر کے کنارے لوگوں کا اتنا حجوم ہوتا کہ جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے چرواہے بھی اپنا مال مویشی لے کر دوپہر اپنی اسی نہر پر گزرتے اسی بستی میں ایک لوہار بھی رہتا تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو اپنے اسنوں جمال میں پوری بستی کی عورتوں سے الگ تھی اور وہ لوہار کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی وجہ سے اس لوہار نے اپنی بیٹی کو بہت لاد پیار سے پالا تھا لوہار ایک مہنتی اور ہنرمند انسان تھا اس کے بنائے ہوئے جنگی اوزار ریاست کے بادشاہ کو بہت زیادہ پسند تھے اور یہ لوہار اپنے اوزار بنا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کرتا اس لیے روپے پیسے کی فراوانی تھی اس لیے لوہار نے اپنی بیٹی کی بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ہر خواہش پوری کی تھی لوہار کی بیٹی پداشتی طور پر ہی حسین تھی لیکن جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے اور وہ ایک دل فریب حسینہ بنی اور پوری بستی کے لوگ لوہار کی بیٹی کے اسنوں جمال کو دیکھ کر رشک کرتے تھے بستی کے تمام لڑکے اس لڑکی کی ایک جلک دیکھنے کے لیے گلی کوشچوں میں کھڑے رہتے اور بستی کے ہر نوجوان لڑکے کی خوابوں کی ملکہ بس لوہار کی بیٹی ہی تھی لیکن لوہار کی بیٹی ان تمام لڑکوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی کیونکہ لوہار نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی تھی اس کی تمام سہیلیاں اسے کہتی کہ تم بستی کے کسی اچھے سے لڑکے کو دیکھ کر شادی کر لو تم پر تو پوری بستی کے جوان مرتے ہیں تو لوہار کی بیٹی اپنی سہیلیوں سے کہتی کہ جو لڑکے راستے میں کھڑے ہو کر مجھے شہوتناک آنکھوں سے گھورتے ہیں بلا ان سے میں شادی کیسے کر سکتی ہوں جبکہ دیکھا جائے تو ان کی آنکھوں میں ہے یا شرم تو ہے نہیں یہ لڑکے مجھ پر نہیں بلکہ میرے حسن پر مرتے ہیں اور پھر ایک دن لوہار کی بیٹی کپڑے دو کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس اپنے گھر آ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک خوبرو نوجوان گوڑی پر سوار لڑکے پر پڑی تو لوہار کی بیٹی اس لڑکے پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گئی اور اپنی سہیلیوں سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکا کون ہے کہاں رہتا ہے اس کا آتا پتا کچھ معلوم ہے تم کو کیا تو اس کی سہیلیوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں کون ہے کوئی پردیسی ہوگا یا پھر ہماری بستی میں کسی کے ہاں مہمان آیا ہوگا اتنے میں ان کے پاس سے ایک بڑی عمر کی عورت کا گزر ہوا اور پھر لوہار کی بیٹی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بڑی اممہ یہ لڑکا کون ہے تو بڑی اممہ نے بتایا بیٹی یہ ہمارے چودری کا بیٹا ہے اور یہ ولایت میں پڑھنے کے لیے گیا تھا اور بہت عرصے کے بعد واپس آیا ہے اس کے بعد سب سہیلیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں اور لوہار کی بیٹی بھی گھر آ گئی مگر لوہار کی بیٹی کو چین نہیں آ رہا تھا اور اب لوہار کی بیٹی اس موقع کی تلاش میں تھی کہ اس نوجوان سے کسی طرح میری ملاقات ہو جائے تاکہ میں اسے اپنے دل کی بات کہہ سکوں لوہار کی بیٹی اس قدر بے چین ہوئی کہ لوہار کی بیٹی نے اپنی سہیلیوں سے بھی کہا کہ میری ملاقات کروانے کی کوئی صورتحال پیدا کرو چودری کے بیٹے سے کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں اور پھر ایک دن چودری کا بیٹا اپنے دیرے پر اکیلا تھا تو اس کی ایک سہیلی نے لوہار کی بیٹی کو خبر دی کہ چودری کا بیٹا اپنے دیرے پر اکیلا موجود ہے تو لوہار کی بیٹی کپڑے دونے کے بہانے جلدی سے اپنے گھر سے نکلی اور باگتی ہوئی فصلوں کے بیچوں بیچ اس نوجوان کے پاس پہنچ گئی سلام بلایا حال چال پوچھا اور اپنے پیار کا اظہار کیا اور شادی کرنے کی پیش کش کر دی اور پھر کہنے لگی کہ تم ہماری بستی کے پہلے لڑکے ہو جسے میں نے پسند کیا ہے میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں چودری کا بیٹا یہ سب سن کر بڑا پریشان ہوا اور جوابا کہنے لگا کہ دیکھو اے لڑکی میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس بستی کی سب سے حسین و جمیل لڑکی ہو لیکن میں ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مصروف ہوں اور جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جب لوہار کی بیٹی نے چودری کے بیٹے کا انکار سنا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ غصے میں آگ بگولہ ہوتی ہوئی گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ میری ایک جلک دیکھنے کے لیے پورے گاؤں کے لڑکے مرتے ہیں مگر چودری کے بیٹے نے مجھے انکار کر دیا انکار کرنے کی وجہ سے لوہار کی بیٹی کی محبت نفرت میں بدل گئی اور اب چودری کے بیٹے کو ظلیل کرنے کی ٹھان لی تھی اس نے اور پھر چند دنوں بعد لوہار کی بیٹی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور بال نوچے اور قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئی اور پھر قاضی صاحب نے پوچھا کہ اے بیٹی یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے تو لوہار کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب ہماری بستی کے چودری کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے جو ابھی چند دن پہلے ولایت سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے تو قاضی نے کہا کہ بیٹی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لڑکی نے کہا کہ میری تین سہیلیاں اس موقع کی این گواہ ہیں تو قاضی صاحب نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ بیٹی اس مقدمے کا فیصلہ کل کریں گے اگلی صبح لوہار کی بیٹی اپنی سہیلیوں کو لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچی لوہار کی بیٹی کے آنے کے بعد قاضی صاحب نے چودری اور اس کے بیٹے کو بھی طلب کر لیا اور پھر جب چودری کا بیٹا حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے پوچھا کیا یہ لڑکی سچ کہتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو چودری کے بیٹے نے کہا کہ قاضی صاحب یہ مجھ پر ایک جھوٹا الزام ہے اور قاضی صاحب میں نے تو آج تک کسی نامحرم لڑکی کو چھوا تک نہیں اور زبردستی کرنا تو دور کی بات ہے قاضی صاحب کو اس لڑکے کی شکل و صورت اور بات چیت کرنے کے انداز سے پتا چل گیا تھا کہ لہار کی بیٹی جھوٹ بولتی ہے لیکن قاضی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تین لڑکیوں کی گواہی دینے کے باوجود چودری کے بیٹے کو کیسے بے گناہ ثابت کروں تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قاضی صاحب نے حکم دیا کہ لہار کی بیٹی کی سہیلیوں کو الگ الگ کمرے میں بند کرو اور اس کے بعد قاضی صاحب ہر ایک کمرے میں گئے اور پوچھا کہ تمہاری سہیلی کے ساتھ چودری کے بیٹے نے زنا کیا ہے تو لہار کی بیٹی کی پہلی سہیلی نے کہا کہ جی قاضی صاحب اس کے بعد قاضی صاحب دوسرے کمرے میں گئے اور دوسری سہیلی کو کہا کہ اگر تم نے پہلی کی طرح سچ نہ بولا تو میں تمہاری عزت کو داگدار کر دوں گا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی وہ بیچاری ڈر گئی اور اپنی عزت بچانے کے لیے جو سچ تھا وہ سب کچھ قاضی صاحب کو بتا دیا اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب تیسری لڑکی کے پاس گئے اور وہاں بھی وہی الفاظ بولے جو دوسری کو بولے تھے کہ اگر تم نے سچ نہ بولا تو تمہاری عزت کو داگدار کر دوں گا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی یہ سب باتیں سن کر وہ بیچاری بھی ڈر گئی اور جو حقیقت تھی وہ بتا دی اس کے بعد قاضی صاحب واپس اپنے پندال میں آ گئے اور تینوں سہیلیوں کو بھی بلا لیا اور پھر لوہار سے مخاطب ہو کر قاضی نے کہا تمہاری بیٹی نے جھوٹا الزام لگایا ہے چودری کے بیٹے پر اس نے زبردستی کرنا تو دور کی بات تیری بیٹی کو چھوا تک نہیں اس بات کی گواہی اس کی یہ دونوں سہیلیاں دے رہی ہیں اور پھر قاضی کے فیصلے کے بعد لوہار کی بیٹی شرمندہ ہوئی اور چودری کے بیٹے سے معافی مانگی اور پھر چودری کے بیٹے نے قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنایا کہ لوہار کی بیٹی نے ایسا کیوں کیا اور قاضی صاحب لوہار کی بیٹی بس جذباتی ہو گئی تھی اسی لئے اس کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی اسے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا یہ لڑکی مجھ سے پیار کرتی ہے اور پھر دوستو چودری کے بیٹے نے عدالت میں کھڑے ہو کر اعلان عام کیا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی لڑکی سے شادی کروں گا پھر چند سال بعد چودری کے بیٹے نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بڑی دھوم دام سے لوہار کی بیٹی سے شادی کر لی آبے علی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حنی کے بان